ونیت پتائیے کہ جمع کاشمیر میں آج اس یادرہ کے سماپن کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے دیکھیں شریع نگر میں ہمیں تین طرح کے براڈ ویو پوائنٹس سے ایک نوکو ملے ہیں پہلا کہ ہمیں راہول گاندی سے بہت امید ہے وہ آخری امید ہیں ان کی اور جس طرح سے ان کا کہنا تھا کہ انہیں باہر نکلنے کی بولنے کی اپنی بات رکھنے کی آزادی نہیں ہے تو یہ ایک موقع ہے کہ وہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں بینہ اس خوف کے ڈر کے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے دوسرا براڈ ہمیں ویو پوائنٹ سننے کو ملا ہے کہ ایک سکیپٹیسزم کا کہ دیکھتے ہیں باتیں تو بہت کی گئی ہیں راہول گاندی کانگریس کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ قدم کیا اٹھائے جاتا ہے فالو اپ کیا ہوتا ہے اور تیسرا ویو پوائنٹ ہے ان ڈیفرنس کا سڑکوں پر ہمیں بہت سارے لوگ ملے کھڑے ہوئے اور دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن بداؤٹ انٹریسٹ یا پھر ایک تماش بھی ان کی طرح اور ویپکش کی بات کی جائے تو کیا اپوزیشن کے کون کون سے لیڈر وہاں تھے یونٹی دکھائے دی رہی تھی اپوزیشن کی میرے خیال سے بہت کام لوگوں کو امید تھی بہت کئی گیلکسی آف سٹارز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اپوزیشن کے ہمیں محبوبہ مفتی دکھائے دیں آج اچھلی یہاں بہت برف باری ہوئی ہے شریع نگر میں محبوبہ مفتی نظر آئی عمر عبداللہ تھے ڈی راجہ نظر آئے لیکن بہت ساری پارٹیاں پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ ان کے جو نیتہ ہیں وہ کس نے کسی وجہ سے یاترہ میں شابل نہیں ہو پائیں گے تو آپ کو سماجوادی پارٹی یا پھر ٹی ایم سی یا پھر جے ڈی او اس طرح کے پارٹیوں کے نیتہ نظر نہیں آئے لیکن کانگریس کی طرف سے کہا پہلے کہا جا چکا ہے کہ یہ کوئی وہ کوئیلیشن بیلڈنگ ایکسرسائز یہ یاترہ نہیں ہے اور اسے الیکٹورل پولٹکس کی نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہیے